السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحب نے ہم سے یہ سوال معلوم کیا ہے ہم نے اس کو سب کی ضرورت کا سمجھا اس لئے آپ حضرات کی خدمت میں اس قوال اور جواب کو نقل کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کیا محرم کے مہینے میں کھانا جائز نہیں ہے اور قربانی کے گوشت کو محرم کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ختم کرنا ضروری ہے کیا ایسا کسی حدیث میں ہیں یا یہ صرف لوگوں نے بات اڑا رکھی ہے اس سلسلے میں تفصیل آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی سراحتی یا وضاحتی حکم ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے یہ تعین کر دی ہو یہ متعین کر دیا ہو کہ قربانی کا گوشت اس مہینے تک یا اس دن تک کھا سکتے ہیں اور اس کے بعد نہیں کھا سکتے ہیں ایسی کوئی وضاحت اور سراحت کوئی تعین نہیں ہے بلکہ اس کو اللہ تعالی نے اللہ کے رسول نے انسانوں کے ایمان والوں کی ضرورت پر موقوف رکھا ہے اور اس سلسلے میں یہ اجازت بھی ہے کہ جب تک گوشت کو رکھ کر کے کھانا ممکن ہو آپ اس گوشت کو رکھ کر کے کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ جو لوگوں میں مشہور ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینہ آنے سے پہلے پہلے قربانی کا گوشت ختم کرنا ضروری ہے یہ بھی غلط ہے اور اسی طرح یہ بھی غلط ہے بہت سارے لوگ قربانی کے گوشت کو محرم کے مہینے تک بچا بچا کر رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں جو کھچڑا بنایا جاتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ کھچڑا اور حلیم ہم اسی قربانی کے گوشت میں بنائیں گے اس وقت تک کھچڑے کے لئے جو کہ خود کھچڑا غیر ثابت ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے صرف کھچڑے کے لئے اس گوشت کو ٹال ٹال کر بچا بچا کر کے کھچڑے کے لئے رکھنا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے تو صاف لفظوں میں موٹی سی بات یہ ہوئی کہ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں اللہ نے انسانوں کو مکلف بنایا ہے وہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے اس کو رکھیں اور استعمال کریں اس میں ایسی کوئی تحدید نہیں ہے کہ محرم تک رکھ سکتے ہیں یا رکھنا ضروری ہے بلکہ آپ اپنی ضرورت کے اعتبار سے اس کو رکھیں اور اگر محرم تک رہ جائے تب بھی ٹھیک محرم کے بعد سفر کے مہینے میں بھی آپ استعمال کرنا چاہیں حتیٰ کہ اگر آپ پورے سال بھی قربانی کا گوشت رکھ کر کے استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں ہے اس لئے بات کو صحیح طریقے پر سمجھنا چاہیے اور جو صحیح دین ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا اس پر عمل کرنا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب ایک روایت منقول بیان کی جاتی ہے منصوب کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے سے پہلے پہلے قربانی کے گوشت ختم کرنا چاہیے ایسی کوئی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول نہیں ہے لہذا منگلت روایتوں حدیثوں اور باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں صحیح دین علماء سے سیکھ کر کے اس پر عمل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ